اوزبالی منی شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ناہیت رحم والا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں طیب افراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فوجی عدالتے کیا ہیں یہ کیسے کام کرتی ہیں ان کے ججز کون سے رین کے فوجی افسر ہوتے ہیں یہ کہاں ہوتی ہیں ان کی سزائیں کتنے کتنے ارسل پر محیط ہوتی ہیں تمام سوالوں کا جواب آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے فوجی عدالتے دنیا کے کئی ملکوں میں ہیں پاکستان میں بھی کام کر رہی ہیں ان کے ججز کون سے رین کے فوجی افسر ہوتے ہیں اور یہ کہاں ہوتی ہیں ان تمام دس سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں جانے ان عدالتوں میں ارمی ایکٹ انیس سو باون کے تحت ٹرائل کیا جاتا ہے پہلے یہاں صرف فوجی الحکاروں اور افسران کا ٹرائل ہوتا تھا اس کے علاوہ وہ صحافی جن کو جنگ کے دوران حساس علاقوں کا ویزر کروایا جاتا ہے اگر بعد میں وہ ان معلومات کو شائع کر دیں جس سے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے تو ان صحافیوں کو بھی ان فوجی عدالتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سے پیسٹ کی جنگ کے بعد جنرل عیوب خان کے دور میں اس ایکٹ میں ترمیم ہوئی آرمی ایکٹ کے تحت ٹوانٹی ون ڈی مطارف کروایا گیا جس کے تحت سویلینز کو بھی فوجی عدالتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان سویلینز کو فوجی عدالتیں سزا دے سکتی ہیں زیال ہرک اور مشرق کے دور میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل دیکھے گئے ان میں سے کئیوں کو سزا بھی دی گئی عمران خان کی حکومت میں پچیس لوگوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلتا رہا ان میں سے تین افراد کو سزائے موت دی گئی باقی لوگوں کو دس سے چودہ سال تک کی سزائیں سنائی گئیں ان تمام ملزوان کے کیسز کو لہور ہائی کورڈ میں چیلنج کیا گیا عدالتِ عالیہ نے ان فوجیوں کی طرف سے دی گئی ان سزاؤں کو موتل کر دیا یہ کیسز اب بھی ہائی کورڈ میں زیر اسمات ہیں اب آتے ہیں فوجی عدالتوں کے بننے کی طرف کے یہ بنائی کیسے جاتی ہے اس میں کتنی قسمیں ہوتی ہیں اس میں ملزوان کا ٹرائل کیسے کیا جاتا ہے ملٹری کورس یا فوجی عدالتیں چھوٹے سے کمرے میں قائم کی جاتی ہیں ملزوان کے خلاف جیک برانچ سے پورا مقدمہ بنتا ہے یہ جیک برانچ جے اے اور جی کا مخفف ہے جس کا مطلب ہے جیج ایڈوکیٹ جنرلز یا جی اے جی کوپس بھی کہا جاتا ہے جس شخص کا ٹرائل کرنا ہوتا ہے اس شخص کے مطلب لاکے کے فارمیشن کمانڈر کے پاس آرمی چیف یا وفاقی حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا ورنڈ آتا ہے اس کے بعد وہ ملٹری کورٹ قائم کرتے ہیں ملٹری کورس تین قسم کی ہوتی ہیں اسمبلی کورٹ مارشل ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل اور جنرل فیلڈ کورٹ مارشل اسمبلی کورٹ مارشل کا ہیڈ لیفٹین اینڈ کرنل یا میجر ہو سکتا ہے یہ یونٹ کے اندر ہوتی ہے حوالدار تک کے لوگ جرم کریں تو ان کا فارمیشن کمانڈر ٹرائل کر سکتا ہے اس عدالت میں ملزم کو ایک سال تک کی سزا سنائی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ملزم کو سروس سے برطرف بھی کیا جا سکتا ہے اب دوسری کورٹ آتی ہے ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل اس میں دو سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے سروس سے برطرف بھی کی جا سکتی ہے تیسری عدالت سب سے بڑی ہوتی ہے جس کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں تین سے پانچ فوجی ارکان شامل ہوتے ہیں اس عدالت کے ورنڈ آرمی چیف جاری کرتا ہے نئے جنرل کو ورنڈ اے اور برگیڈیر کو ورنڈ بی ملتا ہے اس کے بعد یہ دونوں اپنے ماتحد افسروں میں سے کسی تین کو جج مقرر کر لیتے ہیں یہ لوگ ٹرائل کر کے سزا سناتے ہیں یہ عدالت سزائے موتہ کبھی حکم دے سکتی ہے آرمی ایکٹ کے تحت کسی بھی ملزم کو اگر گرفتار کرنا ہو تو گرفتاری کے آٹھ دن کے اندر اندر ٹرائل مکمل کرنا ہوتا ہے اگر مقررہ وقت میں ٹرائل مکمل نہیں ہوتا تو تحریری طور پر اس کی وجوہات سے اگاہ کرنا پڑتا ہے چار بال ٹرائل میں تاخیر کی جا سکتی ہے بتیس دن میں بھی اگر ٹرائل مکمل نہ ہو تو کیس کو فوری طور پر جج ایڈوکیٹ جنرل کو ریفر کیا جاتا ہے اگر وہ سمجھے کہ شواہد مجود نہیں ہیں تو ملزم کو زمانت پر رہا کر دیا جاتا ہے آرمی ایکٹ میں بتیس دن سے زیادہ کسی کو بھی رکھنے کی قانونی طور پر اجازت نہیں ہے اور ملٹری کورس کے دوران ملزمان کو چارج شیر دی جاتی ہے نیاکہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا وکیل کر لیں ملزم کو وہ وقت دیا جاتا ہے وہ کیس کی تیاری کریں اپنے وکیل سے ضروری مشاورت کر لیں ملزم کی مشہودگی میں شہادت رکارڈ ہوتی ہے ملزم کو خود بھی اور اس کے وکیل کو بھی ذرا کا حق ہوتا ہے کاروائی مکمل ہونے کے بعد فوجی عدالت مختصر فیصلہ لکھ دیتی ہے عدالت اتنا ہی لکھے گی کہ اس پر جرم ثابت ہو گیا اور اسے اتنی سزا دی جاتی ہے فارمیشن کمانڈر سزا کو کنفرم کرتا ہے جس کے بعد ملزم کو جیل بھی دیا جاتا ہے اب ملزم کو جیل کے اندر چودہ دن کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف کوئی بھی اپیل کر سکتا ہے اور آرمی کوٹ آف اپیل میں درخواست دائر کر سکتا ہے کوٹ آف اپیل کا سربراہ میجر جنرل یا لیفٹینل جنرل ہوتا ہے اگر کوٹ آف اپیل کے فیصلے سے بھی کوئی ملزم مطمئن نہیں تو وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے اس کے بعد ہائی کورٹ معاملہ سپریم کورٹ تک بھی لے جائے جا سکتا ہے اباتے ہیں اس بات کی طرف کے فوجی عدالتوں پر اعتراضات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں ایک اعتراض تو یہ اٹھائے جاتا ہے کہ ملٹری کورٹ میں جج کا فیزہ نبانے والے لوگ لا آفیسر نہیں ہوتے وہ فوجی ہی ہوتے ہیں یعنی ان کا مائنڈ سیٹ جو اڈیشنل نہیں ہوتا عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جس کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلا گیا اس کو سزا ہونی ہی ہونی ہے فوجی عدالتوں پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ کمانڈر اور ہی ٹینٹڈ ہوتے ہیں فوجی عدالت کے جج دیکھتے ہیں کہ ان کا کمانڈر کیا چاہتا ہے اسی کے مطابق فیصلہ لکھ دیتے ہیں ملٹری کورٹ پر اس لئے بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ عام لوگوں کو کیس کی کاروائی میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی عام طور پر سویلینز عدالتوں میں کوئی عام شخص بھی آ کر عدالت کی کاروائی کو سن اور دیکھ سکتا ہے جبکہ فوجی عدالت میں احسا نہیں ہوتا ہے بہت اگر والوں تک کو بھی ملنے کی اجازت نہیں ہوتی پاکستان میں فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا سامنا کرنے والے سانہا نو مئی کے ذمہ داران کا مستقبل کیا ہوگا کتنے لوگوں کو سزا ملے گی اور کتنے لوگ بے گناہ قرار پائیں گے ملزمان کو جیل میں رکھا جائے گا کس کو پھانسی دی جائے گی اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا